اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو اور بہنوں آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا فَلَمَّا رَآَا أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةٌ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ قَوْمِلُوتِ اب جو دیکھا کہ ان کے تو ہاتھ بھی اس کی طرف نہیں پہنچ رہے تو ان سے اجنبیت محسوس کر کے دل ہی دل میں ان سے خوف کرنے لگے انہوں نے کہا ڈرو نہیں ہم تو قوم لوت کی طرف بھیجے ہوئے آئے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جو بچڑے کا بھنا ہوا گوشت ان کے سامنے پیش کیا تھا تو دیکھا کہ یہ تو فرشتیں یہ کھا نہیں رہے ہیں تو انہوں نے خوف محسوس کیا حضرت عبراہیم نے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ان کے یہاں یہ چیز معروف تھی کہ اگر گھر آئے ہوئے مہمان زیافت سے فائدہ نہ اٹھائے یعنی رکھی ہوئی چیزوں سے فائدہ نہ اٹھائے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ کسی اچھی نیا سے نہیں آئے ہیں اسی لیے کہ ان کو پتا نہیں تھا حضرت عبراہیم کو کیونکہ فرشتیں ہیں لہذا انہوں نے جب کھانے کی چیزیں پیش کی اور وہ لوگ ہاتھ نہیں بڑھائے تو حضرت عبراہیم درنے لگے خوف محسوس کرنے لگے اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام غیب دان نہیں تھے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ انبیاء اکرام کو علم غیب ہوتا ہے اگر علم غیب ہوتا تو وہ بچھڑے کا بھنا ہوا گوشت بھی ان کے لئے پیش نہیں کرتے اور اسی طرح وہ ان سے ڈرتے بھی نہیں بلکہ سمجھ جاتے کہ یہ فرشتیں ہیں خوف محسوس نہیں کرتے لیکن حضرت عبراہیم علیہ السلام کو علم غیب نہیں تھا علم غیب اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے انشاءاللہ عقیدے کے کسی باب میں ہم اس بات کو بھی دیکھیں گے کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے لہذا حضرت عبراہیم کو نہیں پتا تھا تو عبراہیم علیہ السلام ان سے خوف محسوس کرنے لگے اور فرشتوں نے ان کے چہرے کے آثار سے یا جو ایسے موقع پر انسان کے جو چہرے سے ظاہر ہوتا ہے یا گفتگو میں ایسا نظر آتا ہے کہ یہ ڈر رہا ہے لہذا فرشتوں نے وہ محسوس کر لیا اور بھاپ لیا اور پھر حضرت عبراہیم سے کہا ڈرو نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں ہم وہ نہیں ہیں بلکہ ہم تو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں قوم لوت کی طرف ان کی تباہی اور بربادی کے لیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے قرآن جس طرح سے پڑھنا چاہیے اسی طرح سے قرآن کو سننا بھی چاہیے یہ بھی مسنون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے کبھی کبار کہتے تھے کہ تم پڑھو میں تمہارے پڑھے ہوئے قرآن کو سننا چاہتا ہوں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اقرأ علی القرآن کہ عبداللہ بن مسعود مجھ پر قرآن پڑھئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو قرآن پڑھ کر کے سنا ہوں جبکہ یہ قرآن تو آپ ہی پر نازل ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی احب ان اسمعہ من غیری میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں اپنے علاوہ کسی اور سے قرآن مجید کو سنا کروں اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ قرآن مجید سننا یعنی سامنے والے کو آپ بولو اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے آپ کے گھر میں بچے ہوں گے جو قرآن پڑھے ہوں گے قرآن سیکھے ہوں گے ان سے کہیے کہ تم قرآن پڑھ کر کے سناو ہم آپ سے قرآن سننا چاہتے ہیں قرآن سننے سے انسان کو غور و فکر کرنے کا وقت ملتا ہے اور اس کے اندر غور و فکر کا دعیہ پیدا ہوتا ہے تدبر کا دعیہ پیدا ہوتا ہے اسی طرح اس حدیث سے ہمیں ایک بات یہ اور معلوم ہوتی ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں اس کا معمول بنانا چاہیے کہ آپ جب بھی گھر میں قرآن کی تلاوت کریں گھر والوں کو جمع کریں بیٹھا ہے اور ان کو کہیں کہ سنو کم سے کم اگر بچے ہیں اگر وہ قرآن پڑھنا نہیں جانتے سمجھنا نہیں جانتے تو آپ ان کو بیٹھا کر کے پڑھائیے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں آج ہم بات کریں گے طلوع آفتاب کے وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے صلات الظحہ اس کی فضیلت حضرت انعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز فجر جماعت سے پڑھ کر بیٹھا رہا پھر اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل گیا اور اس نے دو رکات نماز ادا کی یعنی دو رکات صلات الظحہ کی دو رکات پڑھی تو اسے ایک حج یا ایک عمرے کا ثواب ملے گا اور آگے آپ نے فرمایا تام مہ تام مہ تام مہ تین مرتبہ آپ نے فرمایا یعنی پورا پورا حج اور پورے پورے عمرے کا ثواب ملے گا صلات الظحہ جو چاشت کی ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں صبح سورج نکلتے وقت تو اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو رکات کے بدلے میں اللہ تعالی حج اور عمرے کا عجر دے گا اس کا ثواب دے گا کچھ بڑی بات ہے تو ہم کیوں اس عمل سے فائدہ نہیں اٹھاتے ارادہ کیجئے انشاءاللہ میں اور آپ کل سے ہی اس پر عمل کریں گے اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کریں گے اور اس کے بعد جب سورج نکل جائے تو ہم لوگ دو رکات نماز ادا کریں گے تاکہ ہم حج اور عمرہ کا عجر حاصل کر سکے اور اگر ہم ڈیلیز کی عادت بنا لیں تو سوچیں کتنا عجر مجھے اور آپ کو مل سکتا ہے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ تب تک کہ دیجئے اجازت دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں